بعض لوگ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھے ہیں مطلب روزے کا مہینہ ہے زائر سی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ فوکس کیوں؟ کیونکہ رات ہے کھانے پینے کے لئے of course کھانے پینے کے لئے الحمدللہ افطار کرو لیکن کھانے پینے کا فوکس اتنا زیادہ اتنی اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں اب زائر سے بات ہے کوئی چیز حاصل کرنے میں پکانا پڑتا ہے اب پکاتی کون ہیں ہماری گھر کی عورتیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ان کے لئے بھی تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے وہ ان کے لئے بن جاتا ہے کوکنگ والا مہینہ اکثر عورتوں کا ایک کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ وہ کوکنگ میں دالنا پڑتا ہے اب ہماری گھر کی عورتوں کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جس مہینے میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ان کا تقوی کا لیول کم ہوتا ہے اور گھر کی عورتوں کا کم ہوا تو اس کا اثر ان کے شہروں پہ پڑتا ہے اس کا اثر گھر کے سارے لوگوں پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے اگلی پیڈی پہ پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا فوکس چلے جاتا ہے اگر آپ جگہ جگہ پہ دیکھو میں نے کچھ سروی بھی کیا اس بارے میں اور دیکھا بھی پولنگ بھی کیا میں چند دن پہلے ایک کلاس پڑھا رہا تھا جس میں میں نے یہ سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں 85% لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ککنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم چلے آتا ہے پکانے کی وجہ سے تو کھانے پینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں یہاں پہ آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ چند چیزوں سے زیادہ آگاہ رہنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن زائے مت کرو حد کو تجاوز مت کرو اور کھانا پینا اس کے بارے میں واضح حدیث ہم سب کے لئے گیاد دھیانی ہے اللہ کے ربیر رحمت صاحب نے فرمایا کہ اکتہائی کھانے کے لئے پیٹ کا اکتہائی پینے کے لئے اکتہائی ہوا لینے کے لئے بلکہ اکتہائی کھالی رہنا چیز جسے کہ ہم ہوا لے سکیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث ابودعود میں تھی صحیح سنت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے فرمایا کہ مومن ایک آتری میں کھاتا ہے اور ایک کافر انکار کرنے والا سات آتریوں میں کھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا گول ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جس میں زندگی میں جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ بس زندگی کی لذتوں میں مقصد ڈھونٹا ہے اس کے لئے آگے کچھ ہے ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے بس عیش و آرام ہے تو اس کے لئے پوری لذت نہیں تو زندگی کا خالی پن کٹنے کو آئے گا تو وہ کہاں لذتیں ڈھونٹا ہے ایک ایمان والا تو اللہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے تو جب سجدہ کرتا ہے الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے جب ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے اس کی زندگی تو خالی ہے اس کے لئے یہی سب کچھ ہے اس کے لئے کہ کچھ کھانا کچھ پینا یہی ہے all of it تو میں بھی بھائیوں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کھانے پینے کو سب سے پہلے کھانا کچھ پیناتا ہے